احضاب قبر کا احادیث کی روشنی میں بیان سامین اکرام اللہ عز و جل نے تقلیق انسان کی وجہ قرآن مقدس میں واضح طور پر بیان کی ہے پھر انسان کے سامنے رشد و ہدایت کی راہ بھی روشن فرما دی اور اگر وہ نفس و شیطان سے مغلوب ہو کر احکام خداوندی سے بغاوت کرے تو جہنم و آگ بھی اس کے لئے رکھ دی اتباع احکام الہیہ کی صورت میں بہیشت و جنت کی نامتیں اور افعال حرام و مکروحات کے ارتکاب پر جہنم میں ڈالے جانے کا انتظام بھی ہے عزاب قبر بھی ایک ایسا ہی عنوان ہے جس کی آڑ میں منکرین و جہلہ انکار و کلام بے سوت کے مرتقب ہوتے رہتے ہیں عزاب قبر برحق ہے اور قرآن و حدیث میں عزاب قبر کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے انسان کی زندگی کی تین اقسام ہیں نمبر ایک دنیاوی زندگی جو کہ موت سے ختم ہو جاتی ہے نمبر دو برزخی زندگی جو کہ موت کے بعد قیامت تک ہے نمبر تین اخروی زندگی جو کہ لوگوں کے قبروں سے نکلنے کے بعد جنت کی طرف اللہ تعالیٰ سے ہم اس کا فضل مانگتے ہیں اور یا پھر آگ کی طرف جانا اس سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے برزخی زندگی جو کہ انسان کی موت کے بعد سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک ہے اگرچہ وہ قبر میں جائے یا اسے وحشی جانور کھائیں یا پھر وہ جل جائے تو یہ زندگی یا تو نعمتوں والی ہوگی اور یا پھر آگ سے بھرپور اور قبر بھی یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ اور یا پھر آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی عزیز دوستو پہلے تو اس بات کو سوجنا چاہیے کہ موت سے قیامت برپا ہونے تک کے عرصے کو برزخ کہا جاتا ہے موت کے بعد تمام جن و انس اپنے آمال کے حساب سے برزخ میں درجہ پائیں گے برزخ کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی فوت ہو جانے کے بعد ورسہ اجزاء و اقربہ کی دعا صدقات و آمال حسنا برزخی زندگی میں نجات و راحت کا سبب بنتی ہیں اور یہ قیامت میں ملنے والے انعامات کا ہی ایک حصہ ہے اسی طرح اگر کسی کی قبر میں سختی ہے تو یہ بھی اس کی سزا کا ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور عالم برزخ میں بھی ان لوگوں کو دوزخ کی آگ کے سامنے صبح و شام لائے جاتا ہے عذاب قبر کے بارے میں متعدد احادیث موجود ہیں جو عذاب قبر کے برحق ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور ان احادیث کی موجودگی میں اس حق کا انکار کرنا کفر ہے حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں ایک آواز سنی تو ارشاد فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اس حدیث باق سے پتا چلتا ہے کہ انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور وہ آخرت میں جزا و سزا کے محلے سے لازمی گزرے گا اور یہ ان باطل عقائد کا رد ہے جو اپنی جہالت کی وجہ سے عذاب قبر و آخرت کا انکار کرتے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو واضح طور پر بیان فرمایا کہ ہم عذاب قبر کے بارے میں شک میں مبتلا رہے حتیٰ کہ سورہ التکاسر نازل ہوئی عذاب قبر کی شدت بھی آمال کے حساب سے ہوگی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا متعدد مقامات پر ذکر آیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی بنا پر نہیں پھر فرمایا ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور دوسرا اپنے پشاپ کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری شاخلی اور دو حصوں میں دقسیم کیا پھر ہر قبر پر اس کا ایک ایک حصہ لگا دیا اور پھر فرمایا جب تک یہ خوشک نہ ہوں ان سے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے حتیٰ کہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسوں سے تر ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے بھائیو اس قبر کے لئے کچھ تیاری کر لو قبر میں ہونے والے سوالات کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں رہنمائی فرمائی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مردے کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے پاس دو سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نقیر کہا جاتا ہے وہ دونوں میت سے پوچھتے ہیں تم اس شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے پس اگر وہ مومن ہو تو وہ وہی کہتا ہے جو وہ دنیا میں کہا کرتا تھا یعنی وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں علم ہے کہ دنیا میں یہی کہا کرتا تھا پھر اس کے لیے اس کی قبر چاروں طرف سے ستر ستر گست تک وسیع کر دی جاتی ہے پھر اس کو اس کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جا وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تو اس پہلی رات کی دولن کی طرح سو جا جس کو اس کے گھروں میں سے صرف اس کا محبوب شوہر ہی جگاتا ہے وہ اسی حال میں رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے اسی حال میں اس کی قبر سے اٹھائے گا اگر وہ منافق ہو تو وہ ان کے سوالوں کے جواب میں کہتا ہے میں نہیں جانتا میں نے وہی کہا جو میں نے لوگوں کو کہتے سنا دونوں فرشتے اسے کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تُو یہی کہا کرتا تھا پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کے لئے سکر جا پس زمین اس کے لئے سکر جاتی ہے اور اس کے دونوں پہلو ایک دوسرے میں دھس جاتے ہیں پس وہ اس حال میں عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے اس کی قبر سے اٹھائے گا حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ ان کے پاس یہودی عورت آئی تو اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور عائشہ رضی اللہ تعالی Анہا کو کہنے لگی کہ اللہ تعالی آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے تو عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے متعلق سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر ہے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے دیکھا سامین کرام یہ آیات و احادیث اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ عذاب قبر ایک حقیقت ہے اور ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو عذاب مسلسل ہوتا رہتا ہے اور برزخ کا تصور کیا ہے جس میں مرنے والوں کو قیامت تک رہنا ہوگا جبکہ قرآن پاک کے متعلے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے زمین ہی میں جائیں گے اور قیامت کے دن زمین ہی سے نکلیں گے جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے ظاہر ہے چنانچہ ارشاد باریتالہ ہے ترجمہ ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں سے تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور جہنم کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ کسی صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ قبر ہے پس اچانک اس نے سنا کہ کوئی انسان اس قبر میں سورہ ملک پڑھ رہا ہے یہاں تک کہ اس نے سورت ختم کر دی اور وہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرص کیا یا رسول اللہ میں نے ایک قبر پر خیمہ لگایا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ قبر ہے میں نے سنا ایک انسان سورہ ملک پڑھ رہا ہے یہاں تک کہ اس نے صورت ختم کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت عذاب قبر کو رکنے والی ہے اور عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے عزیزانِ گرامیِ قدر سورہِ تکاثر قرآنِ مجید کی صورتوں میں سے ایک ایسی صورت ہے جو بہت سبقاموز، نصیحت، عبرت، رہنمائی، ہدایت، ذہن سازی اور اصلاحات پر مشتمل ہے کہ اس سے کوئی بھی انسان بے پرواہ نہیں ہو سکتا خالقِ کائنات عزا وجل کا ارشاد پاک ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ تلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا مو دیکھا ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے یقیناً ضرور جہنم کو دیکھو گے پھر یقیناً ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے پھر یقیناً ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی یہ صورت ان لوگوں کے احوال پر مشتمل ہے جو آخرت کو بھول کر دنیا کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ تلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا مو دیکھا یعنی مرتے دم تک تم لوگ مال کی حوث میں گرفتار رہے یہاں تک کہ تمہیں موت نے آ لیا اسی طرح خالق کائنات اللہ عز و جل نے مال و دنیا سے بیجا رغبت اور گھر بار سے اس طرح کی محبت سے منع فرمایا ہے جس کی وجہ سے انسان آخرت سے غافل ہو جائے گناہوں میں مشغول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترک کر دے اور اپنے پیارے نبی کریم روف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے خرچ میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی تو جب رب تعالیٰ مال کی نعمت فرمائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اسے نیک کاموں میں خرچ کرنا غرور و تکبر ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جب ہی یہ مال نعمت ہے اگر اس مال پر فقر و غرور اور اترانہ شروع کر دیا کہ میں تو بڑا مالدار ہوں معاشرے میں میری عزت ہو اس وجہ سے مجھے منصبِ آلہ پر بیٹھائے جائے تو پھر یہ مال نعمت کے بجائے زہمت بن جائے گا عزیزانِ محترم کوئی مال کی حوث میں رب تعالیٰ کو بھول کر دنیا ہی میں غرق ہو جائے اور اس پر دنیا کمانے اور دنیا جمع کرنے کی حوث سوار ہو جائے تو یہ بہت ہی نقصان دے ہے اور یہ عمل اکثر انسان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے جبکہ اس کی نسبت فقر و فاقع اور تنگ دستی و محتاجی میں فائدہ ہی فائدہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں ہاں مجھے اس کا خوف ہے کہ تم پر دنیا وسیع کر دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلوں پر کشادہ کر دی گئی تو تم اس میں پڑ جاؤ گے جیسا کہ وہ دنیا میں پڑ گئے اور یہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے انہیں ہلاک کر دیا حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیا کہ دنیا میں کامیاب و کامران وہی ہے جو آخرت کے لیے نیک آمال کا زخیرہ اور سامان کر جائے کہ مرنے کے بعد نیک آمال ہی مومن کے کام آتے ہیں حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیا کہ دنیا میں کامیاب و کامران وہی ہے جو آخرت کے لیے نیک آمال کا زخیرہ اور سامان کر جائے کہ مرنے کے بعد نیک آمال ہی مومن کے کام آتے ہیں باقی تو یہ سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں اور وہ واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہے اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال اس کا مال اور اس کے عمل جاتے ہیں اس کے اہل و عیال اور مال واپس لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے دوستو قبر میں انسان کے اچھے عمل خوبصورت شکل امدہ کپڑے اور بہترین خوشبوں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں تجھ کو اس چیز کی بشارت ہو کہ جو تجھے خوش کرے گی یہ کہے گا تم کون ہو وہ کہیں گے ہم تیرے اچھے عمال ہیں لہٰذا ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے محترم بھائیو سورہ تکاسر میں اللہ رب العالمین نے مال کی محبت سے منع فرمایا ہے کہ اگر مال کی حقیقت تمہیں معلوم ہو جاتی تو تم ہرگز اس کی تمنع نہ کرتے ارشادِ باری طالع ہے ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے یقیناً ضرور جہنم دیکھو گے یعنی اگر تمہیں عذابِ قبر مال کا حساب و کتاب حشر وغیرہ پر یقینِ کامل ہو جائے اور تم موت کی تلخی قبر کی وحشت پر دہان دیتے تو دنیا کی محبت میں اپنے رب سے ہرگز غافل نہ ہوتے بندہِ مومن کا اللہ تعالیٰ کے صفات و تدبیر پر یقینِ کامل ہونا چاہیے رب تعالیٰ کی عطا پر راضی رہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے ناشکری و بے سبری سے بچتا رہے تاکہ اسے ایمان کے عالی مراتب نصیب ہوں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر نصف ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے عزیز دوستو جب بندے کا یقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ ہو جاتا ہے تو اس کا دل نورِ ایمان اور محبتِ الہی سے بھر جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی رہتا اس کی نعمتوں کا شکر کرتا رہتا ہے تو شک و شبہ ناشکری بے سبری کا قلع قمع ہو جاتا ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین آمال سے ایمان ہے کہ جس میں کوئی شک نہ ہو برادرانے ملتِ اسلامیہ یقیناً کامل میں سے یہ بھی ہے کہ خالقِ کائنات جل جلالہو اور بندے کے درمیان ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ بندہ یہ یقین کرے کہ میری ہر التجاہ و دعا میرا رب سنتا ہے اور اسے پورا فرماتا ہے جس پروردگار نے ہمیں ایمان، آنکھ، کان، ہاتھ پاؤں اور دیگر بے شمار نعمتیں بن مانگے عطا فرمائی ہیں تو کیا وہ مانگنے پر نہ دے گا یقیناً وہ ضرور ضرور عطا فرمائے گا جب اہلِ ایمان کا ایسا یقین ہو جائے تو پھر دعا کرتے ہی ان کی مرادیں بھر آتی ہیں اگر وہ سمندر میں چلیں تو سمندر بھی انہیں راستہ دیتا ہے مشکلات حل ہوتی ہیں اور ان کی غیب سے مدد ہوتی ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کے کسی شخص سے ہزار دینار قرض مانگا تو اس قرض خواہ نے کہا گواہوں کو لاؤ جنہیں گواہ بنا دوں تو اس شخص نے کہا اللہ کافی گواہ ہے پھر اس قرض خواہ نے کہا کوئی زامن لاؤ تو اس نے کہا اللہ کافی کفیل ہے تو قرض خواہ نے کہا تو نے سج کہا لہٰذا اسے ایک مقررہ مدت تک کیلئے قرض دے دیا وہ شخص قرض لے کر سمندر کی طرف چلا گیا اور اپنی حاجت پوری کی اس کے بعد اس نے کشتی تلاش کی جس پر وہ سوار ہو کر جائے اور مقررہ مایات پر قرض ادا کرے تو اس نے کوئی سواری نہیں پائی تو اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں سراخ کر کے اس میں ہزار دینار اور ایک خط قرض خواہ کے نام لکھ کر رکھ دیا اور سراخ کا مو اچھی طرح بند کر کے اس لکڑی کو لے کر سمندر کے قریب آیا اور کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے فلا سے ہزار دینار قرض مانگا تو اس نے مجھ سے زامن مانگا تو میں نے کہا اللہ کافی زامن ہے وہ اس پر راضی ہو گیا پھر اس نے مجھ سے گواہ مانگے تو میں نے کہا اللہ کافی گواہ ہے وہ اس پر راضی ہو گیا اور مجھے قرض دے دیا میں نے کوشش کی کہ سواری مل جائے جس کے ذریعے میں اس کا حق اسے پہنچا دوں تو مجھے کوئی سواری نہیں ملی اے اللہ اب میں اسے تیرے سپرت کرتا ہوں اس کے بعد اس شخص نے لکڑی کو سمندر میں پھیک دیا اور وہ لکڑی سمندر کے اندر چلی گئی لکڑی کو سمندر میں پھیکنے کے بعد یہ شخص لوٹ آیا اور سواری کی تلاش میں لگا رہا تاکہ اپنے وطن واپس جائے ادھر قرض خواہ نکلا یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کوئی سواری اس کا مال لے کر آئی ہو اتفاق کی بات ہے اس نے وہ لکڑی دیکھی جس میں وہ مال تھا اس نے اسے لے لیا کہ اس کے گھر والوں کے لیے ایدھن ہو گھر لاکر جب اس نے لکڑی کو چیرا تو اس میں سے ہزار دینار اور وہ خط پایا پھر جب قرض دار واپس آیا اور ہزار دینار بھی لائیا اور کہا میں برابر کوشش کرتا رہا کہ کوئی سواری مل جائے تو تیرہ مال تجھ تک پہنچا دوں مگر کوئی سواری نہیں ملی لہٰذا جو لائے ہوں اسے قبول کر لے قرض خواہ نے کہا تُو نے میرے پاس کچھ بھیجا تھا قرض دار نے کہا میں نے تجھے نہیں بتایا کہ تیرے پاس آنے سے پہلے مجھے کوئی سواری ہی نہیں ملی تو میں کیا بھیجتا قرض خواہ نے کہا یقیناً اللہ نے مجھ تک وہ پہنچا دیا ہے جو مال اور خط تُو نے لکڑی میں بھیجا تھا اس پر اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ہزار دینار لے کر خوشی خوشی گھر واپس چلا گیا اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم سے بیان فرمایا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اسی شخص کا واقعہ سناتے ہوئے ارشاد فرمایا ترجمہ تو اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں سراخ کر کے اس میں ہزار دینار اور ایک خط قرض خوا کے نام لکھ کر دیا اور سراخ کا مو اچھی طرح بند کر کے اس لکڑی کو لے کر سمندر کے قریب آیا اور کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے فلا سے ہزار دینار قرض مانگا تو اس نے مجھ سے زامن مانگا تو میں نے کہا اللہ کافی زامن ہے وہ اس پر راضی ہو گیا پھر اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو میں نے کہا اللہ کافی گواہ ہے وہ اس پر راضی ہو گیا اور مجھے قرض دے دیا میں نے کوشش کی کہ سواری مل جائے جس کے ذریعے اس کا حق اسے پہنچا دوں تو مجھے کوئی سواری نہیں ملی اے اللہ اب میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں اس کے بعد اس شخص نے لکڑی کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ لکڑی سمندر کے اندر چلی گئی اس کے بعد یہ شخص لوٹ آیا اور سواری کی تلاش میں لگا رہا تاکہ اپنے وطن واپس جائے ادھر قرض خوا نکلا یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کوئی سواری اس کا مال لے کر آئی ہو اتفاق کی بات ہے اس نے وہ لکڑی دیکھی جس میں وہ مال تھا اس نے اسے لے لیا کہ اس کے گھر والوں کے لیے ایدھن ہو گھر لاکر جب اس نے لکڑی کو چیرا تو اس میں سے ہزار دینار اور وہ خط پایا محترم بھائیو دیکھا آپ نے اچھی نیت وعدے کو پورا کرنے اور اللہ تعالیٰ پر توقل و بھروسے کے سمرات و فوائد دنیا میں بھی ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یقین کرنے والوں کی جان و مال کو ڈوبنے جلنے اور ضائع ہونے سے محفوظ فرماتا ہے سورایت تکاثر کے آخر میں نعمتوں کے متعلق پوچھا گیا ہے ارشاد باریتالہ ہے پھر یقیناً ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی برادران اسلام ہر انسان کو بارگاہِ الہی میں پیش ہونا ہے اور جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہر ایک کے متعلق سوال ہونا ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات کو نکلے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی دیکھا تو فرمایا اس وقت کس چیز نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بھوکنے نکالا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میرے نکلنے کا وہی سبب ہے جو تمہارے نکلنے کا سبب ہے اٹھو تو ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ایک انصار صحابی کے گھر گئے وہ کھجوروں کو ایک خوشہ لے کر آئے اس میں کچھی پکی کھجوریں تھیں اس نے کہا اسے کھائیں اور بکری زبا کرنے کے لئے چھوڑی اٹھائی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ دینے والی کو زبا کرنے سے بچو اور اس نے ایک دوسری بکری زبا کی سب نے اس بکری کا گوشت کھایا کھجوریں کھائی اور پانی پیا جب سب کھا پی کر سیر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بروز قیامت ضرور نعمتوں کے مطالق پوچھا جائے گا تم گھروں سے بھوکے نکلے پھر تم جب لوٹے تو نعمتیں پا کر لوٹے اس بیان سے ہمیں جو درس ملا ہے وہ یہ ہے مال و دولت سے اس قدر محبت اور طلب نہ ہو کہ بندہ اپنے رب تعالی کو ہی بھول جائے اولاد اور مال و دولت کو نیک کاموں میں صرف کرنا ہے نمبر تین گناہوں سے سچی توبہ اور اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنی ہے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ہماری کوتائیوں کو معاف فرما اپنے فضل و کرم سے رزق حلال میں برکت و پاکیزگی اتا فرما اے اللہ گناہوں کی مغفرت عمل صالح کی توفیق شکر کی دولت اتا فرما اے اللہ ہمارے گھر محلے شہر ملک اور تمام اسلامی ممالک میں اتفاق و اتحاد اور برکت اتا فرما شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان پاکیزہ رزق علم نافع بدن کی آفیت عمر درازی اور اولاد میں برکت اتا فرما مال و جان عزت و عبرو کی حفاظت فرما آپس میں حسن اخلاق سے پیشانی کی توفیق اتا فرما دنیا و آخرت کی سرخ روئی و کامیابی عزت و بلندی اتا فرما تقویٰ اور اس پر استقامت نصیب فرما ایمان کی پختگی اتا فرما ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی اتا فرما اے اللہ ہمیں زوال نعمت محرومی خود پسندی سے بچا دھوکہ فرارڈ لوٹ مار دونوں جہاں کی ظلط و محرومی سے محفوظ فرما جنت میں داخلہ عذاب دوزق سے نجات غموں سے خلاصی اتا فرما قرص کے بوش سے نجات بیماریوں سے شفا اتا فرما اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما آمین یا رب العالمین